تریش تائیڈے کا بچپن مشکلوں سے بھرا ہوا تھا جب انہیں اکیلے ان کے غریب دادہ دادی کے پاس چھوڑ دیا گیا شروعات میں تریش ہوسٹل میں خوش تھے لیکن جیسے جیسے سمیں بیٹھتا گیا سب کچھ بدلنے لگا ہوسٹل میں جو میرا لائف تھا میں ایک اکیلا سا ہو گیا تھا اور میں کوست تھا تھا عیشور کو کہ عیشور کہاں ہے یہ دی وہ ہے تو میری لائف میں اسی کنڈیشن کیوں ہے ایسا لگتا تھا کہ میں پربو آپ نے مجھے پیدا کیوں کہ سنسار میں کیوں بھیجا اور اس نیراشہ کے قارن سے گھر والوں کے دادہ دادی کو چھوڑ کر باقی سبی لوگ کوئی بھی ملنے کی نہیں آتے تو ان کو پتا تھا میں کہا ہوں کہ ایسے حالت میں ہو لیکن بلکل سنسار نے مجھے تیاگ دیا ہے سمیے کے ساتھ ہوسٹل کے وارڈن نے تریش کو بائبل پڑھنے کو پروت ساہد کیا جو کچھ بھی تریش نے بائبل سے سیکھا انہوں نے اسے اپنے جیون میں لاغو کیا اور اپنا جیون ییشو کو دے دیا پیتر شاہ سے پڑھتے ہوئے وہ وچن میرے آنکھوں کے سامنے آئے کہ میں تجھے انات نہیں چھوڑوں گا تو میں نے سر کو پوچھا سر نے کہا کہ آپ کو وشواس کرنا پڑے گا میں نے کہا ٹھیک ہے یہ آپ کہتے ہیں تو میں یہ وشواس کرتا ہوں کہ سدگرو پربو ایشو دنیا کا مالک ہے انہوں نے دنیا کو بنایا اور میں یہ وشواس کرتا ہوں وہ وشواس میں نے رکھا اور میں پراتھنہ کرنے لگا اور مجھے یاد ہے کہ جب میں پراتھنہ کر رہا تھا تب اسی شانتی کو میں نے انبوہ کیا تب اسی دوران جب پہتر شاہستہ میں پربو نے سکھا ہی پراتھنہ میں اس پراتھنہ میں سکھا ہی گیا تھا کہ تم تمہارے اپرادیوں کی شما کرو گے تو میں بھی تمہیں شما کروں گا تو میں نے اس بات کو جانا اس کو پڑھا تب میں نے پربو سے پراتھنہ کی پربو میرے دل میں بہت کرود ہے اس کرود کو میں نے پربو کو یہ ہاتھوں میں دے دیا تریش نے ہر بات میں پرمشور کو ہو جا اور جب انہوں نے اپنا سکول پورا کیا تب انہیں اور آگے پڑھنے کی اچھا تھی میں پربو سے پینتی کر رہا تھا پربو مجھے پڑھائی کرنا ہے آپ کچھ راستہ کھولی پربو نے میرے دوست کے مادیم سے مجھے ناکور میں انہوں نے لایا تو ناکور میں میرے ایجوکیشن کا پربند ہو گیا جب وہ ناکور میں تھے تب تریش کو اپنی ماں سے ملنے کا موقع میں اور آگے جو ہوا وہ سوچ سے پڑھے تھا پہلی بار میں نے میری ممی کو ریکھا تھا مجھے پتہ بھی نہیں تھا میری ممی کیسے دی میں نے کہا کہ میں آپ کو شما کرتا ہوں میرے دل میں آپ کے سکراتی بہت بیسا تھا میں آپ کو معاف کرتا ہوں اور میری ممی مجھے پکڑ کے رونے لگی اور اس نے کہا کہ I'm sorry اس کے بعد میں نے کبھی ان کو پوچھا نہیں سیم ریاکشن میرے پپا کو بھی میں نے کہا پپا میں آپ سے پیار کرتا ہوں مجھے معاف کر دیجئے کہ میرے ردائے میں آپ کے بارے میں بہت کڑھوار تھی ریجیکشن تھا گھسہ تھا یہ باتیں میں نے دونوں کوئی پتا ہوں آج نہ کیول ان کے ماتا پیتا بلکہ ان کے سوتیلے بھائی بہن بھی تریش کے دوارہ یہشو کو جان پائے ہیں وہ اپنے جیون میں پریم اور انگرہ کے لیے یہشو کو مہمات دیتے ہیں جو ریجیکشن سے مجھاتا تھا جس تناؤں سے مجھاتا تھا جس مشکل گھڑی سے مجھاتا تھا وہ ساری باتیں پربو نے لے لیے پربو نے سب کچھ میرا لائپ میں جو پین تھا جو دڑ تھا وہ سب لے لیا ہے اب پربو نے اس کے عصیم انگرہ سے مجھے بھر دیا ہے